ایک زمانہ تھا مجھے شباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے کہ بڑا انہوں نے احتراز کیا پریس کانفرنس کرتے ہو اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا ان کو بھی بتا دیا کہ ہم چوڑ ڈاکوں ہیں اور چوڑ ڈاکوں ہیں اور اس طرح کے الفاظ تو بڑا انسلٹنگ تھا شباز شریف صاحب کے لیے وہ بھی اور آج جو ہو رہا ہے یہ بھی لیکن یہی پی ڈی ایم اتحاد تھا بلاول بھٹو زرداری شباز شریف صاحب اکٹھے کھڑے تھے اور کہتے تھے ہم پاکستان کے اندر او ایسی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کریں گے پھر انہوں نے بھرپور کوشش بھی کی اور انڈ تک اپنی اسی موقع پر ڈٹے رہے کہ ملک کے لیے ضروری ہو یا نہ ہو ہم احتجاج کریں گے ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے اگر تب وہ ہو سکتا تھا اور انہوں نے احتجاج کیا تو پھر آج کیوں نہیں ہو سکتا آج احتجاج کرنے والی جماعت کو غطاری اور ایسی باتیں کہنا اور کہنا کہ ملک دشمن ہے اور ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں تو پھر تب بھی جو کام کر رہے تھے کیا وہ بھی ملک دشمن تھے کیونکہ اگر تھے تو انہی میں سے آج ایک صدر ہے اور ایک وزیراعظم ہے انڈ دلسٹ کوز آن وہ تمام تھر لوگ سوائے ملانہ فضل الرحمان کے جن کو کافی باتیں کہہ کر کافی لارے لگا کر ان دی اینڈ ہی گوٹ ناثنگ اور اب وہ متنفر ہو کر اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھے ہیں مجبور ہو کر اسی جماعت کے ساتھ مل بیٹھے ہیں جو انہیں برے علقابات سے یاد کرتے تھے ان کے بارے میں بورا بھلا کہتے تھے آج انہی کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہیں اور اس طرح میں بڑا وائٹل رول پریے کر رہے ہیں ملانہ فضل الرحمان جو یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں آئینی ترامیم کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے سب سے بڑی پروٹیکشن ملانہ فضل الرحمان بن گئے حالات ایسے بن گئے جن کو ڈیزل اور نا جانے کیا کیا کہا جاتا تھا آج وہی رکاوٹ بنے کھڑے ہیں اپنے مفاد کے لیے یا ان کے لیے یا نا جانے کس کے لیے کہتے تو ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے اس پر بات کرتے ہیں سوڈیزم مجھے جوان کر رہے ہیں عدنان رامی صاحب تینکیو فر بین کے رہے ہیں نور محمد قصوری صاحب بھی ہم جوان کر رہے ہیں بہت شکریہ جوان کرنے کا بس رباب سلمان بھی ہم جوان کر رہے ہیں تینکیو فر ب بلکہ ان کا حق تھا یا آئینی قانونی ہر اخلاقی ہر طریقے سے جائز ہے لیکن انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے میں میرے اپنے پوائنٹوں میں کوئی تحریک انصاف کی یا پیپلز پارٹی کی بھی نمائی بھی کلا نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ایک بچگانہ سی بات کی ہے کہ یہ مطلب ہے گا یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ ایک بہت چھوٹی کہ جی عمران خان سے ملاقات کرانی ہے جب آپ کی مومنٹس ہیں وہ ہر کنٹری میں ہوتی رہتی ہیں انٹرنیشنلی بھی ہوتی رہتی ہیں اعتجاج ہوتے رہتے ہیں ہر پارٹی جو ہے اپنا موقف جو ہے وہ اس کو کسی بھی ٹائم پر کوئی ٹائم فیکس نہیں ہوتا لیکن جب کوئی دو چیزیں یعنی جیسے اب ہم ایسی او کو بہت اہمیت دے رہے ہیں کسوری صاحب نے اس کو بیان بھی کیا اور اس کے ساتھ ہم کنٹراسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پی ٹی اعتجاج کر رہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ سربرا سے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اپنے اینڈ پر ڈیفرنٹ ہیں اس سے ایک تو پہلی بات کے پرسٹیج کا جو معاملہ بنایا ہوگا وہ بلکل نہیں ہے نا تو وہ سرب ان کا اتجاج یہ ہے کہ کسی بھی ایک بندے کو ملنے دیا جائے تو میرے کہہ میں یہاں پر اگر ایک کسی بندے کو یا کسی بہنے تو بلکہ یہ بھی کہتے ہوں کہ ملنے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ویڈیو لینک پر بات کروا دیں اس میں رہے ہمیں لیکن حکومت بھی ایسا نہیں کر پا رہی مطلب حکومت نہیں چاہ رہی ایسا کرنا یا نہ جانے کیوں ایسا نہیں ہو رہا حکومت اگر نہیں چاہ رہی میں ایک امپورٹنٹ بات یہ کہوں گی کہ بے شک میمان نوازی جیسے کہ کسی صاحب نے کہا ہمیں ہونا چاہیے اس سارا کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ایسیو ہو رہی ہے اس میں اگر تو آپ صرف میمان نوازی کی حد تک بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی موقف ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں ہمارے ملک کے جو ریزرلز ہیں ہمارے ملک کے جو زخائرز ہیں ان کو وہ ایکسپلور کریں وہ اس کو فلٹر کریں وہ اس کو جو ہے ایمپلیمنٹ کریں اور جو بھی وہ پرڈکشن کرنی ہے فردر وہ اس کو جو ہے وہ رو سے پرڈیوز بنائیں but the thing is this کیا پاکستان اتنا انکیپیبل ہے یا اس کے پاس کوئی ایسا ٹیکنیکل سٹاپ نہیں کوئی ایسا انجینئر نہیں یا کوئی ایسا بندہ نہیں کہ وہ جو ہے اس کام کو کر سکے the second thing is this کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہیں تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ ایسی او کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے ممالک جو آئے ہیں یہ rather than کہ خود ادھر آکے بیٹھیں جمع اپنی کمپنیز لگائیں بلکہ ہمارے انجینئرز کو پاکستانی لوگوں کو اگر یہ اتنے جو ہے وہ friendly environment میں کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کو جو ہے وہ training دیں یعنی priority آپ کا ملک ہونا چاہیے آپ کو اتنے لوگ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ اس طرح آپ کا ملک جو ہے وہ بڑھتا پھولتا ہے لیکن جب آپ جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ہسٹری میں اسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور پھر اسٹ انڈیا کمپنی انڈو پاک کو کس طرح ختم کر دیا بلکہ بلکہ اسی طرح یہ سیوز ہوتے ہیں اس کے نام مختلف جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن آپ کیا کر رہتے ہیں آپ کسی آؤٹسائیڈر کو انٹروڈر نہیں بناتے بلکہ آپ اسے خود دعوت دیتے ہیں اور وہ آتا ہے وہ بیٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کی جو ہے وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور آپ کو اکوپائی کر رہا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اپن اس سیو کا بہتر مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس کے طرح اپنے نوجوانوں کو ٹرین کریں اور ہم اپنے ملک کی باغد اور خود سنبالنے کے قابل بلکہ ٹھیک آئیڈیال تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر یہاں پہ سب کچھ خود کیا جائے اور یہاں پہ جو ہمارا اپنا لوکل پروٹنچل ہے اس کو استعمال کیا جائے لیکن نیتوں کا بہت بڑا فقدان ہے یہاں پہ لوکل برینز کو کل کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کو پرموٹ ہی نہیں کیا جاتا اپورٹنٹیز ہی نہیں دی جاتی ہیں اس ملک کے اندر اور تمام تر آنے والی حکومتوں کی ساری جتنی بھی صلاحیت ہے وہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنے حالاتی کرنے میں اور اپنی جبے بھرنے کے علاوہ اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں رہا تو کریں گے کیا آپ ویڈیو لنک سے ختم کر سکتے ہیں اس کو دھنے پر افتہ ہوئے ہیں مستر باب آئینی ترمیم کیا کہیں گی اس پر آپ آئینی ترمیم اگر تو وہ صرف ترمیم ہے اور امیڈمنٹ ہو رہی ہے فردی بیٹرمنٹ آف کانٹری تو وہ پھر تو ایسا تو آج سے پہلے کبھیل باب کیسے ہوگا ہاں وہ تو ہمیشہ اچھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس ترمیم کی بات کر رہے ہیں ٹونٹی سیکس کی اس کے اندر آپ بڑے دیکھیں سب سے پہلے کہ ان لوگوں کو ایک بھنا بھنایا جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے کانسٹویشن میں چینجے سونے ہیں انڈیٹ وز دیل کہ آپ حکومت میں آئیں گے اور آپ جو ہے حکومت میں آنے کے بعد اس ترمیم کو جو ہے وہ پاس کروائیں گے اور اس کے لیے جو ہے جو اتنا ہوا کہ جو فارمز کا گھپلا کیا فارٹی سیون پارم کا اور فارٹی فائف اور فارٹی سیون کا چلتا رہا وہ کر کے جیسے پیڈی ایم میں ٹو بھنی وہ ہم سب جانتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ترمیم ہونی ہے اور یہ بار بار قویسٹن آتا ہے کہ یہ ٹونٹی فیف سے پہلے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی آبیوسی یہ ڈیل کا پارٹ ہے اس کو انہوں نے ٹونٹی فیف سے پہلے کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ایک سیکنڈ قویسٹن ہے لیکن اس نے کرنا ضرور ہے اور اس کا ٹونٹی سیون پہ آنے سے ایسا صاحب کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پہ ہونے کا کوئی اثر انداز نہیں کیونکہ ایسا صاحب یعنی ایسا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے چیز ریٹائر ہو رہے ہیں ایسا صاحب کے لیے فردر انہوں نے کچھ اور سوچا ہوگا ہے یہ ترمیم ہی جو ہے وہ اس کو ڈپیکٹ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایف سی سی کے جو ہے وہ جو ہے وہ سی جے لگ جائیں گے ان کی یہاں سے پرموشنل کورٹ کے چیز کازی فاجی صاحب یہاں سے وہاں سے جائیں گے اور وہاں جاگے بھی سارے کیسز منیج کریں گے جس طرح یہاں پر کریں کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک سپریم کورٹ ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ اس کے پاس اینڈ پہ جو ہے وہ ہر چیز ہے کمیشن ہے جس نے سارا کچھ کس کو جج لگانا ہے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ ہے اب جب آپ سارے رائٹس اٹھا کے جو ہے ایف سی سی کو دے دیں گے اور اس کے اوپر آپ اپنے ہی اپنا ہی بندہ نیچے اٹھا کے اوپر لگا دیں گے تو آبیس نہیں یہ کہنا یہ question نہیں ہے کہ ان کی جو ہے پچیس تک ان کی ریٹائرمنٹ تک اس سے پہلے امینڈمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی بلکہ ان کے لئے کچھ اور سوچا ہوا ہے so the thing is this کہ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہماری جوڈیشٹری کو بیسکلی ویک کر رہے ہیں امینڈمنٹ جوڈیشٹری کو ویک کر رہے گی اور کوئی خاص فائدہ ہے اس نظر نہیں آرہا اور اس امینڈمنٹ کو لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے اس کو پبلکلی نوٹیفائی کرنا چاہیے لوگوں کو بیجنا چاہیے کہ ہم یہ امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا کو برین سٹارمنگ کر لے کو مشورہ دے دیں نا جانے پاکستان کی عوام کو اتنا بے بکوف کیوں سمجھتے ہیں اتنا انپڑ جاہل کیوں سمجھتے ہیں کوئی بات شیئر نہیں کی جاتی چوپیتے سارے کام انڈر تیبل کیے جاتے ہیں بہت شکریہ میرے گیسٹ کا ناظرین آپ سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ